بس آپ بھی سے ہم مانگیں گے اس لیے کہ جو روٹی کا سائل ہوتا ہے ایک دروازے سے نہ ملے پرواہ نہیں وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی در ہے دوسرا در نہیں ہے ہم کہیں بھی جائیں گے کچھ نہیں ملے گا ملے گا تو ہمیں ایک ہی در سے ملنا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پردر غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں مہتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں اللہ بندہ آپ کا کہلاؤں اور غیر کے در پہ جاؤں ایمانی غیرت کا وارہ نہیں کرتی بس اللہ آج توبہ کر لی تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے پرودگارِ عالم ہماری توبہ کو قبول کر لی دیئے ہمارے سرپرست بن جائیے دردر کے دکے کھانے سے بچا لی دیئے مولا گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں بس اب آپ اپنی سرپرستی میں لے لی دیئے اور آئندہ نے کوکاری کی زندگی عطا فرما دی دیئے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دعا سے پہلے بعض احباب نے یہ کہا تھا کہ ہم آج کی محفل میں توبہ تائب ہونے کے لیے دور شہروں سے آئے ہیں تو ہمیں توبہ کے کلمات پڑھا دیجئے گا مرد یا عورتیں جو بھی اپنے زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ دل میں نیت کر لیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں آئندہ نے کوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہی توبہ کے کلمات ہی پڑھیں گے تو نیت کر لیجئے یہ کلمات آجز پڑھائے گا آپ آہستہ آہستہ سچے دل کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے کے ارادے سے یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جميع احکامی اکرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہدو اللہ الہ اشہدو اللہ واشہدو ان محمد عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من كل ذنب وَأَتُوب وَأَتُوبَ اِلَيْه بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الْرَوْحِمِينَ بس ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں چند معاملات سن لیلئے اگر انسان ان کو بقاعدگی سے کرے تو اللہ تعالیٰ دل کی ظلمت کو ختم فرما دیتے ہیں دل کو اپنی محبت سے بھر دیتے ہیں پہلی چیز سو مرتبہ استغفار صبح و شام استغفر اللہ ربی من كل ذنب وَأَتُوبَ وَأَلَيْه دوسرا ہے سو مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من كل ذنب وَأَتُوبَ وَأَلَيْه اور دوسرا ہے سو مرتبہ دروشریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم تیسرے ہے قرآن مجید کی تلاوت ایک پارہ روز کریں تو بہت اچھا اور چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا ہر وقت اس کو کہتے ہیں دست بکار دل ویار ہاتھ کام کاج میں مشہول اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مشہول اور پانچویں چیز ہے مراقبہ ذکر قلبی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ جایا کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے زبان سے نہیں پڑھنا جیسے کیسے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ خموشی سے سن رہے ہوتے ہیں ایسے دل کی تلاوت ہو رہی ہے اللہ اللہ کی اور آپ سن رہے ہیں اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھئے کہ آپ روزانہ سیل فون یوز کرتے ہیں تو پھر یہ شام کو ڈس چارج ہو جاتا ہے بیٹریز کی تو آپ اس کو چارجر سے لگاتے ہیں ڈیلی یہ روٹین ہے چارجر سے لگانا اور اگر ایک دن بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے کمیونکیشن ختم ہو جاتی ہے فون ہی بند ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح ہم کاروبار کرتے ہیں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے دل کی فیلنگز کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے ہمیں بھی اس کو ریچارج روزانہ کرنا چاہیے یہ جو مراقبہ ہے نا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سمار رہی ہے یہ حقیقت میں دل کی بیٹری کو اس چارجر کے ساتھ لگانے والی مثال ہے تو روزانہ دس پندرہ بیس منٹ چارجر پر لگا دیں گے تو بیٹری فل ہوتی جایا کرے گی اور ہم انشاءاللہ اچھے عمال کی جندگی گزارتے جائیں گے اللہ رب العزت ہمارے لئے یہ آسان فرما دے ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لئے ہم اس کی مشک کر لیں گے جو یہ ذکر قلبی ہے سب حضرات جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لئے آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں ظاہر کی آنکھیں بند کر دیں من کی آنکھیں کھول لیں